بسم اللہ الرحمن الرحیم برد السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم رینڈم طریقے سے ریڈ کی ہوئی لائن کے ریگولر انٹرول کے ساتھ کوارڈینیٹ ایک سپورٹ کریں گے فار ایک سیمپل میرے پاس 12 کلومیٹر کی ایک پائپ لائن ہے جس کا ایز ویلڈ ڈیٹا میں نے سائٹ سے ریڈ کیا ہے سب سے پہلے میں آٹو ڈیمنشن لسک کو یوز کرتے ہوئے اپنی اس کمپلیٹ پولی لائن کے اوپر ڈیمنشن شو کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ سائٹ سے جو میں نے پوائنٹ ریڈ کیے ہیں ان تمام پوائنٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے مختلف آ رہا ہے اس کمپلیٹ لائن کے ڈیٹا میں مایکروسافٹ ایکسل کے اندر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں نے کوارڈینیٹ کو فالو کرتے ہوئے سٹیشننگ کلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ سٹیشننگ رینڈم لی شو ہو رہی ہے اس کمپلیٹ لائن کے ایوری ٹین میٹر کے اوپر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے لئے میں میئر کمانڈ لیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آبچیکٹ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں پولی لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سپیسیفائی لینٹ آف سیگمنٹ انٹر کرنا ہے میں ٹین میٹر انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کمپلیٹ پولی لائن ایوری ٹین میٹر کے اوپر ڈیوائیڈ ہو کر ہمارے پاس پوائنٹس شو ہو جائیں گے نیکسٹ آف میں سیکنڈ لسپ سی ڈبلو آر کورن کو یوز کرتے ہوئے ان تمام پوائنٹس کے آڈینیٹ ایکسپورٹ کروں گا لسپ سکسیسپولی لوڈڈ ہونے کے بعد نیکسٹ آف ہم کبار بار میں اور لسپ کی شارٹ کی سی ڈبلو آر این ٹائپ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارا لسپ ایکٹیو ہو جائے گا اب ہم نے پوائنٹس آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنے تمام پوائنٹس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تمام پوائنٹ سکسیسپولی میں نے سیلیکٹ کر لیے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے میر کمانڈ کے ساتھ پوائنٹ شو کیے ہیں وہ میرے تمام پوائنٹس سیلیکٹ ہو چکے ہیں تمام پوائنٹس سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو نیکسٹ ہمیں سیپ کوارڈینٹ کا میسج ریسیف ہوگا ہم نے اپنے تمام پوائنٹس ایکسل کی طرف ایکسپورٹ کرنے ہیں اس لیے ایکسل آپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے ان تمام پوائنٹس کا ڈیٹا ایکسل کی طرف ایکسپورٹ ہو جائے گا میری اس کمپلیٹ لائن کے ایوری ٹن میٹری کے اوپر کوارڈینیٹس میکروسوفٹ ایکسل کی طرف ایکسپورٹ ہو چکے ہیں جو کہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ایکسل کے اندر دسنس کلکولیٹ کرنے کا فرمولہ اپلائی کرتے ہوئے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ لسپ کے ذریعے جو ہمارے کوارڈینیٹ ایکسل میں ایکسپورٹ ہوئے ہیں وہ ایوری ٹین میٹر کے اوپر ایکسٹ کلکولیٹ ہوئے ہیں یا کہ کم یا زیادہ ہیں میں نے اپنے فرسٹ سیل میں دسنس کلکولیٹ کرنے کا فرمولہ اپلائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں پوائنٹس کے درمیان ٹین میٹر دسنس کلکولیٹ ہوا ہے اسی فرمولہ کو تمام ڈیٹر پر فالو کرنے کے لئے میں اسی سیل کے کارنر پر ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام پوائنٹس کے درمیان دسنس کلکولیٹ ہو چکا ہے جو کہ ٹین میٹر آ رہا ہے یہ میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لئے میں لائک کریں مجھے سبسکرائب کریں بیل آئکن ضرور پریس کریں شکریہ